پاکستان کے ریپورٹیشن دنیا میں اچھی نہیں پانچوں پاکستانیوں کو اسلام کے سب سے پوتر شہر مکہ میں فاسی دی جائے کیوں اس طرح کے بار بار مناظر بنائے جائے دوستو پانچ پاکستانیوں کو بنگلہ دیش گارڈ کو مرڈر کرنے میں ایکزیکیوٹ کر دیا گیا ہے دیار ایبیا نے پانچ پاکستانیوں کو فانسی دی قتل کے کیس میں دوزار تیس میں سعودی ایب نے کوئی ایک سو ستر لوگوں کو ایکزیکیوٹ کیا اور کچھ دن پہلے کی خبر تھی اسلامی کنٹری قطر جس میں آٹھ انڈین ایکس نیوی آفیسر جو ان سے مجود تھے اور انہوں نے وہ بھی جو ان سے وہ سزائے موت کا ان کو آرڈر ہو چکا تھا انڈیا انہیں باعزت واپس لے مودی صاحب is a team builder ان کو پتا ہے کہ how to play the game انڈیا ایک اپنے بلبوتے پر کام کرتا ہے وہ کسی دیرے ڈڑتا نہیں ہے وہ کسی کے آگے جھوکنی راج چاہے وہ ہمارا مخالف ہے لیکن وہ کسی کیا کہ وہ اپنی ایک اس کے جو فیصلے ہیں وہ سالیڈ ہیں اندازہ کیجئے ایک زندہ انسان ہٹا کٹا انسان اس کے اوپر ان پانچ پاکستانیوں نے تشدد اس طرح سے کیا کہ ڈنڈے مکے جو ہاتھ میں آیا راڈ وہ سب اس کے اوپر برسائے جس کی وجہ سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بیچارہ وہ جان سے گیا اگر کریں گے حرکتیں کریں گے تو کون لے گا پاکستانیوں کو کون ٹرسٹ کرے گا ایک بلتستانی گلگت بلتستانی ایک پنجاب کی لڑکی کو گہ رہی ہیں کہ ہم آپ کو ہم اپنی الگ ریاست چاہتے ہیں اور ہم ویزے کے ساتھ بھی آپ کو آنے نہیں دیں گے پاکستان بنانے کا سارا مقصد ہی فوت ہو گیا پاکستان اگر ایکنومیکلی نہیں کر رہا تو پھر بھارت کے ساتھ ہی مل لینا چاہیے ہمیں جان چھڑانے چاہیے پاکستان سے دوستو پانچ پاکستانیوں کو بنگلہ دیش گارڈ کو مرڈر کرنے میں ایکزیکیوٹ کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اندر اور کہا جاتا ہے کہ دوزار تئیس میں سعودی عرب نے کوئی ایک سو ستر لوگوں کو ایکزیکیوٹ کیا ہے لیکن کوئیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ یا تو پاکستانی سعودی عرب جاتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں بیگنگ میں اور پتہ یہ چلا ہے کہ بیگرز کے نیٹ ورک ہیں نیٹ ورک ہیں پراپر ہیمن ٹرافیکنگ جو ہے نا یہ بزنس ہے سمگلنگ کرنا ایسے لوگوں کی جو جاتے وہاں عمرہ کرنے ہیں لیکن ہوتے وہاں پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں اب ہوا یہ ریسنٹلی مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی جو نیشنل سمبلی کی کمیٹی تھی ہے وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی اور وہاں پہ جو ہمیل ریسورس ڈپارٹمنٹ کے کوئی لوگ تو مجھے وہ منیسٹری نہیں پتا کون سی ہے وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ زیادہ تر جو لوگ وہاں پہ بیگرز مکڑے جاتے ہیں ان کا تعلق مجورٹی کا پاکستان سے ہوتا ہے جو کہ انتہائی شرمناک بات تھی اب پانچ پاکستانی جو ہیں وہ ایک بنگلہ دیشی کو مارنے میں دیکھیں اوریڈی پاکستان کے ریپورٹیشن دنیا میں اچھی نہیں اس سینس میں کہ پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس طرح کی جو ریپورٹس آتی ہیں کیونکہ زیادہ تر لیبر کلاس ہے ٹھیک ہے تو وہ جو لیبر کلاس ہے پرٹیکلرلی ان میڈل اس کے اندر ان کو اس طرح تو اگر کریں گے حرکتیں کریں گے تو کون لے گا پاکستانیوں کو کون ٹرسٹ کرے گا اور یہ تمام انہوں نے جتنی بھی اپیل سپریم کورٹس اور ہر جگہ سے یہ اپیلز ہوئیں اور اس کے بعد سے زیادہ دے دی گئی سعودی عرب کا بڑا ایک سٹرکٹ لیگل سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ ڈرگ سمگلنگ میں مرڈر میں وہ دیتے ہیں اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ یہ ڈیتھ پینلٹی نہ دیں تو اگر فارکزامپل ایک پانچ پاکستانی یا ایک پاکستانی نے یہ قدم اٹھایا تو ہونا یہ تھا کہ کل کو وہاں پہ کلچر بان جاتا جی کہ یہ جو لور کلاس ہے یہ جو لیور کلاس ہے دوسرے ملک کے بندے کو مارنا وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ چیزیں ان کی انسلٹ ہوتی ہے پاکستانیوں کے لیے انسلٹ ہے پاکی وہ جو ملک جن بنگلہ دیش اس کی انسلٹ ہے کہ پہلے ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے اگر پاکستانی یہ حرکتیں کریں گے تو اس سے کوئی عزت تو نہیں کمائی جائے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہی ہمارے حکومت جو ہے کیونکہ سعودیز کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ویزاز دے دیتے ہیں بیکوز انہوں نے عمرہ کرنے جانا ہے آئے روز میڈیا میں یہ خبر آتی ہے جی آج سولہ بندوں کا گینگ پکڑا گیا ہے چوبیس بیگرز پکڑے گئے ہیں جو جی کبھی لہور سے ٹرائول کر رہے ہیں ملتان سے ٹرائول کر رہے ہیں اور وہاں پہ جتنے بھی زیارات ہیں وہاں بھی اگر جائیں تو وہاں پہ وہ آپ کو ملیں گے وہ لوگ ملیں گے جو پاکستانی ہیں جو انہوں نے وہاں پہ وہ ڈریس پہنے ہوں گے اربی ڈریس پہنے ہوں گے انہوں نے بات کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں بائیکارٹ ڈریکٹلی کہلیں یا انڈریکٹلی کہلیں بائیکارٹ کرتی نظر آ رہی ہے ہم آئیسولیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں سعودیہ ریبیا نے پانچ پاکستانیوں کو پھانسی دی قتل کے کیس میں اور کچھ دن پہلے کی خبر تھی اسلامی کنٹری قطر جس میں آٹھ انڈین ایکس نیوی آفیسر جو ان سے موجود تھے اور انہوں نے وہ بھی سزائے موت کا ان کا آرڈر ہو چکا تھا انڈیا انہیں بائیزت واپس لے کے آیا یہ ڈیفرنس کیا ہے عوام ایک جیسے ہوتے ہیں لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں حقوق ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک دیسی معورہ ہے کہ کتے تمہیں دیکھیں یا تمہارے مالک کو دیکھیں منیادی طور پر جو لوگ باہر گئے ہوتے ہیں جو ورسیز ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے ممالک کی ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں یہ اپنے ملکوں کی پہچان ہوتے ہیں تو ان کے ملکوں کی جو شناخت ہے اس کے اعتبار سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے پاکستانیوں کو ورسیز میں سے بھی دوسرا اور تیسرا درجہ حاصل ہے بنیادی وہی چیز ہے ہمارے ہاں کردار کی کمی ہے جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں عملی دنیا میں وہ کہیں پر بھی کام نہیں آتی ہیں ہماری جو سولہ سال کی تعلیم اٹھا رہا کی ہو یا بیس سال کی ہو اس سے کسی کی صحت پہ اور شعور پہ کوئی خاص نہ نکھار آتا اور نہ بگاڑ آتا وہ وہیں کہ وہیں رہتا ہے الٹا اس کی عمر پوری کروا لی جاتی ہے تو ایسے لوگ جب وہاں پہ جاتے بھی ہیں تو کوئی اپنا خاص نقش چھوڑنے میں مصبت نقش چھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں جس کی نتیجے میں جب ان شہریوں کا جرم ایک جیسے آپ اس چیز کو دین میں رکھیں کہ انہوں نے قتل کیا ہے وہ قتل کے مجرم ہیں لیکن جن پہ تھپا انڈیا کا لگا ہوا تھا تو سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھا کہ انڈیا سے اسے کتنا مفاد حاصل ہو سکتا ہے جب پاکستان اسے پتا ہے کہ پاکستان نے صرف اسے بھیک مانگنی ہے ہمیشہ اس کے پاس کبھی خجروں کے لیے اور کبھی کس کے لیے ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں یہ بھی جرنلسٹ ہیں نالیج ہے ان کے پاس ان کی باتیں مجھے سمجھ آ سکتی ہیں پوری دنیا کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہو رہا ہے سچ سامنے آ رہا ہے تو ہمارے جو پاکستان کو چلا رہے ہیں جو کشمیر پاکستان سائٹ کشمیرہ اسے چلا رہے ہیں انہیں یہ چیز سار کیوں نہیں سمجھ آتی مطلب آج آج بھی وہ ہمیں یہی کہتے ہیں لیٹس پوز اسلامی کنٹری ایران افغانستان کی طرف سے کچھ ہوتا ہے تو ہمیں یہ بیانیاں بتاتی ہے جاتا ہے کہ بھئی وہ انڈیا کروا رہا ہے انڈیا فنڈنگ کرتا ہے تو وہ یہاں پہ ایسا کرتے ہیں اگر ویسٹ کی طرف سے کچھ ہوتا ہے کسی انگریز کی طرف سے ایسا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں لو جی یہ یہودیوں کی سازش ہے یہ تو اسرائیل کی سازش ہے مطلب اپنا ہم کہیں پہ بھی نہیں آنے دیتے کہ یہ ہمیری ہمیری غلطی ہے یہ سازش استعمار کا ہمیشہ سے ایک ہتکندہ رہا ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز آپ غلط کریں تو اپنی غلطی ہمیشہ کسی پہ تھوپنے کے لیے آپ تیار رہیں ایک دشمن اور اس کا ڈرابا ہمیشہ بنا کر رکھنا عوام کو اسے ڈراتے رہنا کہ ہم نہیں ہوں گے تو وہ کھا جائے گا جب کہ آپ اس وقت پاکستانی شہریوں سے سوال کریں تو شاید بہت دردناک بات ہم تو کشمیری ہیں ہم تو دونوں کے مقبوض ہیں لیکن اگر آپ پاکستانی شہریوں سے بھی سوال کریں تو مولانا آزاد کے الفاظ سچ ثابت ہو رہے ہوں گے کہ اس وقت پاکستان کی بنیاد پر سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم انڈیا کی شہری اتنے اچھے جی رہے ہیں تو ہمیں الگ کیوں کیا گیا تھا اس بنیاد پر پاکستان واقعی دنیا میں ایک سیکلوجن کا شکار ہے تنہائی کا شکار ہے ممالک کے وہی بات ہے کہ جس طرح سے کوئی آدمی بار بار کرز مانگنے آتا ہو تو لوگ اس کو دیکھ کے دامن بچاتے ہیں دروازہ باندھ کر لیتے ہیں جھوٹ بلوا دیتے ہیں کہ جی والد صاحب گھر پہ نہیں ہے